سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عطیس خان پاکستان بھر کی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں کو چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے پیر سے ہفزے تک بازاروں کو چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے اور ڈیٹ لوگ جو ایک انوائرمنٹ ہے حکومت اور تاجروں کے درمیان اس کا واحد راستہ یہی ہے نہیں تو پھر پیر کو وہ خود سے بازار کھول دیں گے جو سنیریو اس وقت پاکستان میں قائم ہو رہا ہے جو معیشت کا پیہ اس طرح جس طرح چلنا چاہیے اس طرح سے نہیں چل رہا عید کے قریب مارکٹوں کے اندر جس طرح کا رش دیکھا گیا ایس او پیس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا جس طرح سے حکومت چاہتی تھی یہ ہم نے لہور میں مناظر دیکھے اسلام آباد میں دیکھے کراچی میں دیکھے مسلسل یہ مناظر دیکھے لیکن ساتھ ہی جو اس کا ریزن تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ جب آپ چند گھنٹوں کے لیے بازار کھولیں گے تو لوگوں کا رش تو ہوگا تو بازاروں کو کھولا جائے مارکٹوں کو کھولا جائے دوریشن بڑھایا جائے بارہ گھنٹے کے لیے چودہ گھنٹے کے لیے یہ معاملہ کتنا آسان ہے کیا یہ وبا اس طرح سے روک پائیں گے کیا تاجروں کی دھمکیاں ہیں حکومت اس میں آ جائے گی حکومت ایسی ایس اوپیز بنانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نئے جو مطالبات ہیں اس کے تحت سسٹم کو آگے بڑھایا جائے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا کے اندر تبدیل یہ آ رہی ہے اب تو یورپ کے اندر ایس اوپیز بہت کلیریٹی کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں سیاحت کی آزادی بھی ہو رہی ہے ٹیوریزم کی آزادی کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی سفر کرنا ہے اس سے مطالب ایس اوپیز بن رہی ہیں پاکستان کے اندر اندرون ملک فلائٹس اڑ رہی ہیں آ جا رہی ہیں معمول کے مطابق آہستہ آہستہ فلائٹس بڑھنا شروع ہو رہی ہیں شیخ رچی صاحب نے مطالبہ فرمایا ہے کہ ٹرینز سیل آئی جائیں ان کو پہلے شاید یہ امید تھی کہ حکومت یہ فیصلہ کر لے گی لیکن آج جو انہوں نے دھمکی دی ہے اور دھمکی بھی اس طرح سے دی ہے کہ ان کے پسٹن وسٹن سب ٹھیک ہیں وہ معمول کے وزیر نہیں ہیں بڑے تگڑے وزیر ہیں اور حکومت کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں غریبوں کی جو سواری ہے اس کو اجازت دیں کیا کہا شیخ رچی صاحب نے میں آپ کو سنواتا ہوں دھمکی ان کی کس انداز کے اندر ہے شیخ رچی صاحب ایک مضبوط وزیر اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں ظاہر ہے شیخ رچی صاحب کے اوپر جتنا دباؤ رہا ہے پاکستان ریلوے پر جتنا دباؤ رہا ہے اور عید کے معاملات کے اندر وہ جس طرح ٹرینے چلانا چاہتے ہیں ان سے شاید فیصلہ نہیں ہو رہا یا فیصلہ کرنے میں بڑے مسائل ہیں اب کیا ٹرینز چلیں گی ایک شہر سے دوسرے شہر عام پاکستانی غریب پاکستانی جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے دھمکی انہوں نے دے دی ہے عمل درامت ہوتا نہیں ہوتا لیکن ایس او پیس اس طرح کے بنانے کے ضرورت ہے کہ ٹرینز کے چلنے میں آسانی ہو پرابلم نہ ہو اب میرے ساتھ سراج قاسم تیلی صاحب موجود ہیں بہت سینئر تاجر برادری کے رہنما ہے بزنس کمیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ آواز اٹھاتے ہیں تیلی صاحب اسلام علیکم میں فیصل عزیز خان بات کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ یہ جو مطالبہ ہے چوبیس گھنٹے بازار کھولنے کا ہم پورے پاکستان میں آواز سن رہے ہیں کراچی کے تاجر بھی آواز اٹھا رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں ایس او پیس کے اوپر عمل درامت کرنے والی بات کر رہے ہیں کہ اگر لمبے وقت کے لیے کھول دیا جائے تو پھر شاید وبا کو کنٹرول کرنا ایس او پیس پر عمل درامت کرنا آسان ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سوالے ماملے کو مطالبے کو مان لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل تینکیو سو مچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ماننا چاہیے اس کی دو تین وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ چوبیس گھنٹے کھولتے ہو اس وقت ٹائم شورٹ کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایس او پیس کو فالو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے کھولنے سے اور شاپنگ بڑھ بھی کھولنے سے جہاں پہ کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے تو لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ایس او پیس فالو کرنا آسان ہو جائے گا نمبر ٹو بہتر ہی ہے بہتر کم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری چھے دن ہے یہ دو مہینے سے دکاندار وغیرہ تکلیف میں ہے ان کا کچھ نقصان کا ازالہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اید کے بعد وہ سلسل چار آٹھ دس دن پورا پورا بند کر دے ہمیں کوئی اتراز بھی ہے میں تو صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس سے کورونا کو فائٹ کرنا ہے اور ایک بات سب جہن میں رکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کورونا وائرس کہ ہی نہیں جا رہا یہ رکے گا یہ ہے we have to live with it ہمیں آزتے کارنیدہ رہنا ہے بات کے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے زندہ بھی رہنا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کو یہ بات پارنی چاہیے اور دیکھیں یہ بھی غلط ہے رکھ پنجاد میں یہ ہو گیا ہے پنجاد میں مان گئے کاروبار کھوڑ لیا ہے بہت چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے اتنے بڑے بڑے اجلاس ہوئے آپ تیری صاحب سندھ حکومت کے ساتھ مرادلی شاہ صاحب کے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بہت سارے اور رینماوں کے ساتھ اجلاس ہوتے رہے میٹنگ ہوتے رہے پیپرز پارٹی کی حکومت مانتی کیوں نہیں ہے بہت دیر سے جا کے کیوں مانتی ہے وجہ کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی میرے حساب سے ہم سب حکومت ہے اپنی جگہ پہ ہے اچھا کام کر رہی ہے اور ان کے جس لئے یہ تجربہ کوئی پرانا تو نہیں ہے تو یہ حکومت میرے حساب سے تو بہت اچھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی مانیں گی میں نے یہ مرادلی شاہ صاحب کو مرتضی حواب کو ناصر شاہ صاحب کو سب کو میسج بھیجائے ریکویسٹ کیے اور لیٹس سیگھ لے ریسپونس وہ مانے گے آج ہی ماننا پڑے گا کل تو مندے کل کچھے دن کھول لے آج ہی ماننا پڑے گا اگر آج نہیں مانے تو پھر یہ جو تاجر برادری جو رہنوما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عتیق میر صاحب ہم بازار کھولیں گے اگر گرفتار کرنا ہے تو میں سب سے پہلے گرفتار ہی دوں گا دیکھیں میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا یہ جو باتیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہیں وہ آپ عتیق میر صاحب جو کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کر رہے ہوں گے میں چیمبر چیمبر اس طرح کی چیزوں میں نہیں مانتا ہر تالوں میں دادہ گریبے بتماشیب ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنمنس کر دیں گے ہم کنمنس کر لیں گے اچھا کنمنس کر دیں گے بہت بہت شکریہ سراج قاسم تیلی صاحب معاملہ یہی ہے ایک طرف غصہ ہے ایک طرف ڈائلاغ ہے غصہ کرنے والے تاجر اہنما ظاہریں مجبور ہیں جو کاروبار کا معاملہ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے پریشر ہے تاجروں کی جانب سے بزار کھولے جائیں پنجاب میں کھل رہے ہیں اور شہروں کے اندر کھل رہے ہیں کراچی میں کیوں نہیں کھل رہے ہیں اس طرح سے ڈائلاغ کا پروسس سراج قاسم تیلی صاحب بڑھا رہے ہیں ریزل کیا نکلتے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا معاملہ ہے ملکی معیشت کے لیے ایکسپورٹ کا سلسلہ بلکل بند ہے بہت سارے ممالک نے ایڈوانٹیج کے طور پر اس سارے سینیریو کو لیا ہے کرونا کے معاملات کو اتنا ایڈوانٹیج پر لیا ہے بنگلہ دیش نے انڈیا نے کے یہ جو پروڈکٹس نئی ایڈنڈیفائی ہوئی ہیں جس کے اندر ہم سینیٹائزرز کی بات کر رہے ہیں فیس ماسک کی بات کر رہے ہیں گلوز کی بات کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن انڈیا نے بنگلہ دیش نے بڑھا دی اور ساری دنیا کو اس وقت ریکوارمنٹ ہے پاکستان میں پابندی ہے پاکستان پہ پابندی کیوں ہے پاکستان کی ایکسپورٹ بند ہے پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شبہ اس وقت بری طرح متاثر ہے سنتیں بند ہیں صورتحال حکومت اس طرح سے گیج نہیں کر پا رہی یہ تو معاملہ ہے دو دو تین تین چارچر دن کے اوپر صورتحال دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنے کا پالیسی بنا کے سونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی حکومت تاجر برادری پریشان ہے سنتکار پریشان ہے فیکٹریو میں کام کرنے والے لوگ پریشان ہیں ایڈوانٹیج اٹھا رہا ہے ہندوستان ایڈوانٹیج اٹھا رہا ہے بنگلہ دیش پاکستان کا ٹریٹ اس طرف جا رہا ہے اور جس نے دنیا میں پہلے سمال لیا گریپ کر لیا اور سپلائی کا کام شروع کر دیا اس طرح کی چیزوں کا جو اس وقت کرونا کے سنیریو کے اندر ضرورت ہے تو پاکستان پیچھے رہا جائے گا معامل کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے پیچھے ہے جو پورچنٹی آئی ہے نئی پروڈکٹس کی اس میں پاکستان نے پابندی آئیت کی کہ پہلے پاکستان کے اندر استعمال کیا جائے یہ سامان اس کے بعد باہر بھیجا جائے آخر ایسی کیوں میرے ساتھ چودری سلامت علی صاحب فیصل آباد سے موجود ہیں حضر ایسوسیشن پاکستان کے چیئرمن اسلام علیکم سلامت صاحب بہت بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے اس پروگرام میں شمولیت کی ہے یہ بتائیے کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وزیراعظم پاکستان دمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر تجزیہ لیتے ہیں گراؤنڈ صورتحال کے حساب سے پھر فیصلہ کر کے اگلی پالیسی بناتے ہیں یہ ایکسپورٹ ریگلر بیسیز کے اوپر بند ہے اور انڈیا کا اغبار آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا اغبار اغبارات دیکھیں اس کے اندر سینیریو ہے کہ وہ تیجی سے چیزوں کے اوپر انٹرنیشنل مارکٹ کے اوپر قبضہ اپنا کیے جا رہے ہیں پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا ہے چوبیس مارچ کو یہ آرڈر جاری ہوا تھا منسٹری آف کامرس کے طرف سے جس کے اندر ڈسپوزیبل گلوز ڈسپوزیبل ساتھ ساتھ فیس شیلڈ سرجیکل ماسک ان نائنٹی فائیو ماسک اور شو کورز گوگل اور ہینڈ سینیٹرائزر ان سب کے اوپر پابندی ہے یہ ایکسپوٹ نہیں ہو سکتی پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے ہماری انڈسٹریز وہ کیپیبل نہیں ہے کہ باہر بھی ایکسپوٹ کر سکیں سارے کے ساری جو انڈسٹریز کام کر رہی ہیں وہ صرف پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے ہیں یہ چوبیس مارچ کا ایک آرڈر ہے جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں سلامت صاحب شاہد یہ جو چیزیں یہ میرے سنیٹر میں ڈویلپ ہویا ہے کرونا کی وجہ سے اور نہیں نہیں ایٹم جو ایٹم جو ایٹم وہ ڈویلپ ہوگی ہیں دنیا میں اور کرونا جو ایٹم ابھی کہیں نہیں جائے گا جب تک اس کی گسی نیشن نہیں آتی یہ پھر دوبارہ اٹیک کرے گا جدھے ختم ہو رہا اس کے لیے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے نا کافی کم ہوگی ہے بلکہ ہے ہی نہیں اس وقت امریکہ بند ہے یورپ بند ہے ایکسپورٹ کسی نے کیا کرنی ہے جب ادھر ہر چیز ہی بند ہے ایکسپورٹ تو ہو ہی نہیں سکتی یہاں چاند سے ملا تھا کہ یہ پاکستان سے جو ماسک ہے ماسک کی امپورٹ کے کافی بڑے بڑے آڈر آئے تھے ملینز او پیسز کے لیکن ہمارے اوپر پبندی ہونے کے وجہ سے جب کوئی آدمی مل آنر یا آفیس والا کو یہ سیمپل بیجرہ دا دییا جل کے اوپر تو وہ بھی بے سلاؤ کر دیا جاتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ سارا سنیریو جو ہے وہ چینج ہو گیا اور ہماری مارکٹ جو ہمیں نیتیج تھی وہ انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور کمبوڈیا ویتنام کے پر چلے جیجے اسپورٹر کے ماسک کی جتے ہیں آرڈر لے سکتے لے اس کے علاوہ ڈس انفیکشن کیمیکل بن رہا ہے ہرینڈ سینٹ ازر بن رہا ہے ایسولیشن کے ٹین نونڈ ووون میں وہ بن رہی ہیں دیسپوزیبل ایسولیشن گون بن رہا ہے ماسک ہے ووون نونڈ ووون کا کچھ ایکسپورٹ نہیں ہوگا دیسپوزیبل گلافز ہیں دیسپوزیبل بیڈ شیلٹ ہیں دیسپوزیبل پیلو کور ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں سلامت صاحب معاملت ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان میں استعمال ہونے کے لیے ہیں یہ چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں حکومت اس پالیسی کی طرف کیوں نہیں آ رہی ہے الطاف قادر صاحب سنتکار ہیں ایک وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فلائن پر موجود ہیں میں آپ کے طرف آتا ہوں سلامت صاحب میں سلامت صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں میں الطاف قادر صاحب کو بھی شامل کرلوں گفتگو میں الطاف قادر صاحب یہ جو سینیریو بتا رہے ہیں سلامت صاحب یہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو دکھایا یہ پرانا نوٹیفکیشن ہو گیا یہاں صورتحال دو دن چار دن چھے دن دس دن میں تبدیل ہو رہی ہے ساری دنیا کے اندر نئی پالیسیز بن رہے ہیں نئے آرڈرز آ رہے ہیں نئے آس اوپیز بن رہی ہیں ہم کیوں پابندی آپ سمجھتے ہیں لگا کے بیٹھے ہوئے ان چیزوں کے اوپر چیزیں بن رہی ہیں میرے پاس جو نوٹیفکیشن میں وہ دس چیزیں لکھی ہوئے ہیں سلامت صاحب نے دس چیزیں اور بتا دی ہیں نئے پروڈکٹس مارکٹ میں آ رہے ہیں دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان ایکسپورٹ نہیں کر سکتا الطاف قادر صاحب سلام علیکم بات مختصر سی ہے اصل میں ہمارے پاس پاکستان میں یہ چیزیں بڑی وافر مقدار میں موجود ہیں اور میں اینی شاہد ہوئے ان چیزوں کا اور ایکسپورٹ کرنے کے ہم کافی قابل ہیں اس وقت ٹیکسٹائل کے آرڈر تو تقریباً پوری دنیا میں تقریباً بند پڑی ہوئے اور رکھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے جس میں ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں یہ نون وون آئیٹم کہلاتی ہیں اور یہ پاکستان میں بہت بافر مقدار میں تو اس سے ہمیں بہت اچھا ریونیو مل سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ملک و قوم دونوں کا فائدہ ہے ٹیک ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں روکی اس لیے جاتی ہیں چیزیں کہ فیصل بھائی ایک عام سی بات ہے کہ نورملی جو عرباد اختیار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو عرباد اختیار لوگ ہلو جی 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 کہیے جو عرباد اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کس طریقے سے انڈر کرنے ہیں اگر چند لوگ ایسے بھی ان کے ساتھ ایڈوائزر ہوں جو اس کاروبار کو بتا سکیں تو ان کو بتا سکیں کہ کیا معاملات ہیں تو وہ سے بہتری ہو سکتی ہے ہلو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر ایسے لوگ نہیں ہم تو اجلاس دیکھتے ہیں بہت سارے اجلاس ایسے ہم دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی ٹیلیویجن پر دیکھتے ہوں کہ وزیرات اور پاکستان سارے اسپیشلس لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں اپنے معاورین خصوصی فیڈرل منسٹرز سب لوگ اس ساری صورتحل پر ہمیشہ مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے میرا خیال ہے نظرانداز ہو رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں محمد حبیب احمد صاحب بھی ہمارے سارے موجود ہیں سنتکار ہیں حبیب صاحب اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ جو بات ابھی الطاف قادری صاحب نے کی ہے سلامت چودری صاحب نے کہی ہے پاکستان کے پاس ایک اپورچنٹی ہے دنیا کے اندر سپلائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کوئی بھی اگر مول آتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے جو ماسک لے گا یا سینیڈائزرز لے گا یا کٹس لے گا تو وہ ایک دو کی تعداد میں لیتا بلکہ درزنز کی تعداد میں لیتا ہے یورپ کو ضرورت ہے نورٹ امریکہ کو ضرورت ہے سارے دنیا کو ضرورت ہے انڈیا اپنی جگہ بنا رہا ہے بنگلہ دیش اپنی جگہ بنا رہا ہے کمبورڈیا اپنی جگہ بنا رہا ہے پاکستان کے اندر پابندی ہے کیسے خائل کریں گے ان چیزوں کے اوپر کہ پاکستان کی چیزیں سٹینڈرٹ کی ہیں بھیجی جا سکتی ہیں ایکسپورٹ کھولی جائے حبیب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی طرف کم گئی ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیا ہے تو اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو آ چکا ہے کہ ابھی اپنے آپ کو گیر اپ کریں اور اپنے آپ کو ریالائن کریں اور کسی بھی طریقے سے سپیسیفکلی مارڈن ٹیکنیک سے مارڈن پورٹک ڈیولیمنٹ کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلے جائیں اچھا یہ اپورٹنٹی ہے ٹیکسٹائل انڈیسٹری کو اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی بہت اچھی بات ہے اچھا بوسری سب سے اپورٹنٹ چیز ہے کہ پورٹک ڈیولیمنٹ بہت اپورٹنٹ ہے اور جس طرح قادر بہ نے بھی کہا کہ فیسے جو ٹیکنیکل ٹیکسٹائل ہے انفورچنٹلی انفورچنٹلی پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو امیشنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے لوگ ٹیئر اور میڈ ٹیئر export کیا ہے دنیا کو یورک اور امریکہ کو اب پاکستان کے بعض تیکسٹائلOnji ہے کہ پاکستان ٹیکسٹائل میں اور اپ ٹیئرز پورٹکس کو بھی export کر سکتا ہے اگر پاکستان اپ ٹیئر پورٹکس کو export دنا چاہتا ہے ٹیکنیکل ٹیکسٹائل export دنا چاہتا ہے بترین儿 ٹائم ہمارے حسول سکتے ہیں مطلب کارٹن کو سپورٹ ملے گا اگر ہم جنرل مینفیکشنگ ہیں تو جی ہم سفر ایکسپورٹر کو سپورٹ دیں گے اگر ایکسپورٹر کو سپورٹ دیں گے ایکسپورٹر کو سپورٹ دیں گے سپلائی اچین ڈیمانڈ بلکو زیرو ہوئی بھی کارانچی اسپیسی وری سنکی میں بات کر رہا ہوں بھی پنجاب اور دوسر سو بھی بات نہیں کر رہا تو ان کو ابھی ہمیں فوراں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایت کے فوراں بعد ہم اس طرح کا ایک ایس اوپیس کیجئٹ کریں کہ جو لوکل کامرشل سپلائیز ہیں وہ بھی اپن ہو سکے مطلب اگر ایک بڑا ایکسپورٹر ہے لیٹس اپوز کوئی چار پانچ کامرشل مینفیکشنگز بھی ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں تو ان صورتحال میں جو کامرشل مینفیکشنگز ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا بھی روزگاری بڑھتے چلے جائے گی اچھا یہ بتائیے یہ جو نئی دنیا کے اندر اس وقت کرونا کے انواریمنٹ کے بعد سے جو پروڈکٹس نئی مارکٹ میں آئی ہیں میں سلامت صاحب سے اس حوال کر لیتا ہوں سلامت صاحب یہ جو نئی پروڈکٹس ہیں یہ کون کون سی ہیں اور پاکستان کیا کولیٹی کی پروڈکٹس اس طرح کی نئی بنا رہا جس طرح کی انڈیا بنا رہا ہے بنگلدش بنا رہا ہے کمبوڈیا بنا رہا ہے سستی اور میاری چیزیں پاکستان میں نہیں بن سکتی گیا میں نے یہ بلکلی بات ٹھیک نہیں ہے پاکستان سے کافی ڈمانڈ امریکہ سے اور یورپ سے آئی ہے ان چیزوں کی ہم ان کے سٹینڈری کے مطابق اس کو بنا بھی رہے ہیں اور بنا کر دے بھی سکتے ہیں ساری سکتی ہیں اس قابل ہیں کہ یہ اس کو نون روگن ایٹم جو ہیں ان کو بنائیں پاکستان میں اس وقت ان کی اتنی ڈمانڈ نہیں رہ گی آپ اگر چیک کریں مارکیٹوں میں تو اس ماسک جو ہے ہر ریڈی کے اوپر ہر چوک کے اوپر ہر صدق کے اوپر آویلیب ہے ہا بلکل چکہ ہے جب تک وہ پاپنی نہیں اٹھے گی تو ہم اس میں کیسے کر سکتے ہیں جو کہنا ہے وہ بیس بائی سینٹ کا ماسک بیچ رہا ہے جی ٹھیک ہے ہاں اگر پاکستان سے وہ اتھارم سینٹ کا بھی ایکسپورٹ کر دے تو یہ پاکستان کو ذریعہ موازے بہت زیادہ آ جائے گا اور جو فیکس کی ہیں ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہے یہ ایک کوئی منگی مشین بھی نہیں ہے اچھے ویسے اتنا مشکل جب مرحلہ نہیں ہے پاکستان میں خپت پوری ہو گئی ہے ہر جگہ پہ مل رہا ہے بلکل ہر چوک کے اوپر مل رہا ہے ہر اسٹور میں رکھا ہوا ہے ماسٹ رکھے ہوئے ہیں گلز رکھے ہوئے ہیں جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا منسٹری آف کامرس نے فیصلہ کیا چوبیس مارچ کو یہ پابندی آیت کی آپ لوگوں نے حکومت سے کیوں نہیں بات کی کہ ریویو کریں اس پالیسی کے اوپر اور پاکستان کو ایکسپورٹ والے مرحلے میں جانا چاہیے پاکستان کے کالٹی کی چیزیں ہیں پاکستان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے سلامت صاحب یہ چیزیں حکومت سے ڈائلوگ میں ہیں ہم نے ان کو کافی سارے لیٹر لسے ہیں لیکن ابھی تک ایک ماسٹ کی انہوں نے کارٹن کے ماسٹ کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے کہ جہاں کارٹن کا ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باقی جو چیزیں وہ مارکٹ میں اتنی زیادہ آویلیبل ہیں کہ کوئی خریدار نہیں ہے اور ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اختر اسماعیل صاحب میرے صاحب ٹیلیفو لائن پر موجود ہیں نورت کراچی انڈسٹریل زون کے سابق صدر ہیں اختر اسماعیل صاحب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جو ایسے سلامت صاحب بھی کہہ رہے ہیں حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر کیپیبلٹی ہے اچھی کالٹی کی چیزیں بنانے کی لیکن حکومت نے پابندی آئیت کی بھی ہے میرے حساب سے حکومت ریویو نہیں کر پا رہی یا آپ کی جو انجومنیں ہیں اسوسییشنز ہیں نمائندگان ہیں حکومت سے اپروچ نہیں کر رہے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بنگلہ دیش لے رہا ہے انڈیا لے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو ترسل بھائی شکریہ آپ کا لائن پر لینے کا مجھے میرا کہنے کا پسطہ ہے کہ ہماری تو کرسپونڈنس گورنمنٹ سے چل رہی ہے اور اس وقت اتنا بڑا چاہاں ہے ترسل بھائی ایکسپورڈ کا ماس کا جیسے میں خود ایک ایکسپورٹر ہوں مجھے میرا کسٹمر کہتا ہے کہ اگلے چھ مینے کے لیے تم اس سے آرڈر بک کرو نیکس چھ مینے کے لیے نیکس ٹکس مانت وہ امریکہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آرڈر بک کرو اور وہ لسیز بھی دینا تیار ہے ایڈوانس پیمنٹ دینے کو بھی تیار ہے لیکن ہمارے پاس پابندی ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں اس وقت پابندی کی وجہ نہیں آ رہی جب یہ مارکٹ میں ہر چیز موجود ہے اور بہت ایزی ری لے سکتے ہیں وہ بلیک کا معاملہ نہیں ہے ہر اسٹور پہ بلکہ ہر گلی پہ ریڈے پر جو ہے وہ چیزیں ماسک اور گلوز بک رہے ہیں تو پاکستان نے یہ پابندی کیوں آئیت کی آپ تو رہنوما ہیں تاجروں کے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں یہ پابندی کیوں ریزن سمجھ نہیں آ رہا سو ایسل بھائی آپ احران ہوں گے کہ اس وقت چائنا تب سے ایکسپورٹ کیا کر رہا ہے یہی آئیٹم کر رہا ہے اس وقت تب سے مین اس کی ایکسپورٹ یہ بلینز آف ڈالر میں چلا گیا ہے وہ پچھلے تین مہینوں میں پوری دنیا کو ماسک دے رہا ہے سانیٹائزر دے رہا ہے اور ہم روک رہے ہیں ہم نے صرف پرمیشن دیجئے سلامت صاحب نے کہا کہ ہم نے صرف کہا کہ ہنڈرڈ پرٹن کارڈن ماسک آلی بھیج سکتے ہیں بھائی نون ووان آئیٹم جتنی بنا سکتے ہیں آپ کی سوچ کے بارے ہم چائنا سے مشینیں مانگا رہے ہیں بائی ایئر مشینیں مانگائی ہیں لوگوں نے اس کی ماسک کی ایکسپورٹ کے لیے ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی اچھا مشین مانگانے کی پرمیشن ہے مشین مانگائے چیزیں بنائے پاکستان میں ہی بیچے ریڈیو میں بیچے ہیں ایکسپورٹ نہ کریں بہت بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا ہے معاملہ تو بہت امپورٹن ہے لیکن میں اگلے سبجک کی طرح بڑھنا ہے پاکستان میں بہت سارے گیسٹ ہاؤسز ہیں ریسٹورنٹس ہیں پابندی میں بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے معیشت کا ان ریسٹورنٹس کا کیا ہوگا نہ ٹیک اوئے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے جو ہوترلز انڈسٹری ہے وہ بہت بری طرح متاثر اس پر بات کریں گے ہم اس وقفے کے بعد ملکم بیک پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد ریسٹورنٹس ہیں پورے ملک کے اندر ریسٹورنٹس ہیں جن کا بہت برا حال ہے ساتھ ہی جو ہوترلز ہیں چھوٹے بڑے گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار کے لگ بک ہے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جو مزدوری کرتے ہیں ویٹرز ہیں اور عملہ ہے وہ بہت بری طرح مارشی مسائل کا شکار ہے قرائے دینے ہیں مالکان کو قرائے نہیں دے پا رہے ہیں بجلے کے بلوں کا مسئلہ ہے ٹیکس کا مسئلہ ہے اب جو تھوڑا سا لوگ ڈاؤن کے اندر نرمی آئی ہے اس میں ریسٹورنٹس کو اس طرح کی آزادی نہیں ملی ہے کام کرنے کی تو نہ سہری کے اندر پروپر کام کر پا رہے ہیں ایک معاملہ ہے ایک صوبے کے اندر کسی طرح کی اجازت ہے دوسرے صوبے میں کسی اور طرح کی اجازت ہے مسائل منٹیپلائے ہو رہے ہیں سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت وقاس عظیم صاحب موجود ہیں ایف پی سی سی آئے میں جو ریسٹورنٹس اور فوٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے کنوینر ہیں اسلام علیکم وقاس صاحب میں میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ کا بہت بہت گزارش یہ ہے کہ معاملات اس طرح سے سلج کیوں نہیں رہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے انڈسٹری جو سیاحت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ریسٹورنٹس سیاحت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں گیسٹ ہاؤسز ہوتل سیاحت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں سیاحت پریوریٹی ہے مہتدہ حکومت کی دنیا بھر جو ہے وہ نظرے دیکھ رکھ رہی ہے پاکستان کے اوپر پریوریٹی پر رکھا ہوا ہے ٹیوریزم کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ڈریم ہے سیاحت کے شوپے میں آگے بڑھنا لیکن عملی ٹور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا آخر کیوں آپ کیا کر رہے ہیں ایز ایک کنوینر دیکھیں اس میں جو چیز سمجھ نہیں کیا اگر ہم انڈسٹری کو ایز ایک ہول لیتے ہیں تو میں آپ کو جو ڈیو ٹی ٹی سی ورلڈ ٹرابل اینڈ ٹوریزم کانسل دے اس کے کچھ آپ کو نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کو سنگے بڑی حیرت ہوگی پاکستان میں ان کا کہنا ہے کہ جی دو ہزار اٹھارہ میں تقیباً 1.9 ملین لوگوں نے پاکستان کو میں آپ کے باس ٹورز پائیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ جو آپ نے بیٹ کیا تھا وہ کوئی 19.4 بلین ڈالر ٹھیک ہے 19.4 بلین ڈالر آپ نے اسے جنریٹ کیا تھا اور ان کی پیڈکشن یہ تھی کہ پاکستان کے پاس یہ ٹوٹل پوٹنشل ہے اس پاس یہ اس کو لے جائے گا اکلے اور 5.8 پرسنٹ کی گروہت نظر آرہی ہے جو کہ پاکستان کی ایکانومی کو 1 ٹریلین روپیز جینا وہ انڈکس کرے گے یہ بہت بڑا نمبر ہے اور آپ دیکھیں آپ پاکستان جب 1.9 ملین اس کو لے رہا تھا تو ٹرکی 38.5 ملین ٹورز اس کو لے رہا ہے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں جو آپ ڈالویویشن ہوئی تھی پاکستان جو تین بڑی وجوہات کی ویسے آپ کے پاس آپ کو پاکستان بڑی وجوہ کرتی ہے اس مطب سے بنیادی چیز آپ کی ٹراؤلنگ ہوتی ہے آپ کی اکوموڈیشن ہوتی ہے اور آپ کے پاس فود ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ تینوں چیزیں بڑی واففر مجدار ہیں مجدار ہیں ٹرکی بہت بڑا پاکستان کے پاس پرابلم اس وقت بھی تھا اور اب تو بہت شدید ہو گیا آپ کی آواز ٹھیک نہیں آرہی ہے وقال صاحب میں آپ سے دوبارہ کوشش کرتا ہوں رابطہ کروں اثر سلطان چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسوسییشن آف کراچی کے سربراہ ہیں اثر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ریسٹوینٹ انڈسٹری کو اور ہوتل انڈسٹری کو حکومت اون کر لے گی مسائل سولف کر دے گی کیونکہ عمران خان صاحب کو تو ڈریم ہے سیاحت کے معاملات کو ٹھیک کرنا مسلسل اجلاس وفاق کر رہا ہے مسلسل اجلاس ہم سن میں دیکھتے ہیں ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کے پی میں دیکھتے ہیں بلوچستان میں دیکھتے ہیں مسائل ویسے کی ویسے ہی ہیں مسائل کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں یا کوئی تبدیلی آئی ہے چاولہ صاحب تبدیلی وہ کہتے ہیں آ نہیں رہی ہے آ جائے گی پتہ نہیں کب آ جائے گی مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے بچے بڑے ہو گائیں گے تو شاید آ جائے اس فقط تک میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ اتنی میجر چیز دسکشنز ہوتے ہیں آج تک ہمیں جو ہے وہ نہ ابھی تک میں اتنی گفہ آپ کے پرگرامز میں ڈیفرنٹ پرگرامز میں نہ وفاق میں ہمیں کوئی کارڈینیٹی نہیں کیا وفاق میں سے وہ سکتا ہے کوئی کچھ ریسٹرانٹ ریسٹرانٹ اسوسیییشن کے کسی ممبر کو پاکستان ریسٹرانٹ اسوسییشن کے جو کی ریسٹرڈ ہیں اس کے کسی ممبر کو اب سر وفاق سے بھی کال نہیں آئی ہم انڈسٹری کی ڈیفرنٹ درستے ہیں وہ نہیں ہوئی ریسٹرانٹس کھلنے کی تو باری نہیں آپ سمجھیں مالز کھل رہے ہیں الحمدللہ آپ کھلے بھی چاہیے لیکن اس میں φوڈ نہیں کھل رہا ہے مالز میں فوڈ نہیں کھل رہا ہے نہیں کھل رہا نہیں کھل رہا nine seh پانچ کے جب آپ نے مال کا ٹائم دیا ہے تو nine seh پانچ میں کون آنے فوڈ کھلے گا پھولی نہیں رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کہ kiraیا تو نہیں لے رہا ہے مالز والے آپ سے فوڈ نہیں کھل رہا تو kiraیا تو نہیں لیں گے آپ سے کچھ مال سوالیں کچھ مال سوالیں کچھ مال سوالیں تو آج بھی ایک میسیج آیا ہے آج بھی ایک روپے میسیج آیا ہے کہ جی نو سے پانچ میں کھل گیا ہے تو آپ پانچ بجے تک ٹیک آوے کرنے کا لوگ افتاری سات بجے جڑیں گے تو پانچ بجے ساتھ گھر لے جائیں گے آپ کرایا پورا جیسی جو شاولہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا وقات صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا مجھے جوائن کیا ہے تاہر خان صاحب نے تاہر صاحب جو ہیں وہ کراچی میں جتنی بھی ہوترلز گیسٹ ہاؤس انسوسیشن ہیں ان کے صدر ہیں تاہر صاحب یہ جو صورتحال ہے گیسٹ ہاؤسز کی جو مسائل تھے کرائیوں کے بجلی کے سالریز کے اب جو مسائل ہیں ان مسائل کے لیے کوئی چیز آگے بڑی ہے حکومت نے سندھ حکومت نے کوئی رابطہ کیا آپ نے جو لیٹرز لکھے اس کی کپر بات ہوئی کوئی سنیریو ہے حل ہونے کی جانب اسلام علیکم فیصل صاحب اور ہماری بات جو ہے ارباب اختیار پر پہنچا رہے ہیں حلان کے ان کے کار پر جو نہیں زینگتی کوئی سنتا ہی نہیں ہے رابطہ بڑی دور کی بات ہے کوئی ہماری سنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سال میں ہوں ہم میم سٹیک ہولڈرز ہیں ٹوریزم پرومیشن میں ٹھیک ہے جی گلگت سے لے کے کراچی تک گیسٹ ہاؤسز اور جو چھوٹے ہوتل ہیں یہ آپ کو فراہم کر رہے ہیں ایکاموڈیشن جو بہت ہی نارمر ریٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹوریز جب کسی کنٹری سے چلتا ہے تو ایک بجٹ لے کے چلتا ہے اس بجٹ میں اس نے مینٹین کرنا ہوتے ہیں اپنا پورا ٹریول ٹور اچھا ایسے میں جو فائسٹار ہوتل ہیں وہ لوگ اپ ہوتل نہیں کر سکتے ایسے میں گیسٹ ہاؤس اور چھوٹے ہوتل کی طرح ہی لوگ آتے ہیں اور یہی ہو انفرسٹرکچر ہے جو آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کا بیس ہے جس پہ آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے بجٹ کے اندر آپ کو بہترین سہولت بہترین خوراک پرام کر سکتے ہیں لیکن اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا اس وقت ہم سباسی کے دہانے بھی کھڑے ہیں ہمارا پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے اور کسی کو کوئی پروان نہیں ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے بڑی بڑی منسٹریز ہیں جناب میٹنگ ہو رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے تک کچھ نہیں پہنچ رہا ہماری ملازمین ہیں ان کو سیلوریز دینی ہے ہم نے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہماری پروپرٹیز ہیں یہ رنٹل ہیں ہم رنٹل دیتے ہیں تھوڑا سا رنٹل بھی نہیں ہوتا لاکھوں میں ہیں وہ مسلسل ہمارا جو یہ کرونا کا وائرس آنے سے پہلی ہماری پر امپیکٹ پڑھنا شروع ہو گیا تھا یعنی کہ جنوری کے مہینے سے جب سے شروع ہوا پروڑی کے مہینے میں ہمارا کلائنٹ کم ہونا شروع ہو گیا اور مارچ میں بالکل کمپلیٹ لاکڈاؤن سے پہلی ہمارے لاکڈاؤن ہو گیا ہمارے روم کتالے لگ گئے کوئی کلائنٹ نہیں آ رہا کیونکہ ٹریول ختم ہو گیا آفیسز بند ہو گیا انڈسٹری بند ہو گیا کوئی کیوں آئے گا یہاں پر جب کوئی آدھا نہیں ہے یہی ہمارا سورس تاریلی میں ایک بریک لے رہا ہوں میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور شاولہ صاحب سے بھی وقات صاحب سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلدل اور بلتستان وہاں کی جو اسیو سیشن کے صدر ہیں راجہ ناصر علی صاحب ان سے بھی بات کریں معاملہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری جس کو پاکستان کی حکومت وڈیدہ حکومت بہت پریورٹی دے رہی ہے ریسٹوینٹس کو ہوتل انڈسٹری کو سیاحت کے شعبے کو بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آرہی ہے لیکن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ آپ ان رہنماؤں کی بات سن رہے ہیں کہ ان سے کوئی میٹنگ کرنے کو تیار نہیں ان کا مسئلہ سننے کو تیار نہیں ہے اب گلگت بلتستان میں کیا صورتحال اس پر بات کریں گے ہم اس وقفے کے بعد وزیراعظم پاکستان نے جب سے حکومت سمالی عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر سیحت کے شعبے کے اندر بہت زیادہ مواقع ہیں مسلسل وہ مختلف اوقات کے اندر مختلف عدوار کے اندر یہ باتیں کہتے رہے گئے یہاں پہ اکیس پوائنٹ ہیں بائیس پوائنٹ ہیں کسی نے پاکستان دیکھا نہیں ہے پاکستان گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے پاکستان میں یہ ترقی ہوگی پالیسی چینج کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا دنیا کے اندر بڑی زبدس انداز سے اندر پاکستان سے متعلق ٹیولر ایڈوائزریز آئیں امریکہ نے ٹیولر ایڈوائزری جاری کی یوکی نے ٹیولر ایڈوائزری جاری کی یورپی ممالک نے جاری کی پاکستان کے اندر جو ریسٹورنٹس کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے پاکستان کے کھانے بڑے مشہور ہیں پاکستان کے لوگ کلچر بہت مشہور ہیں پاکستان میں ہوتل انڈسٹری بہت ویک ہے لیکن اب یہ ساری صورتحال کرونا والی صورتحال کے اندر بہت ہی بری طرح متاثر ہو رہی ہے سیاحت کا شعبہ پاکستان نے جس طرح سمحالنا ہے اس طرح سے سمحل نہیں رہا یہ انڈسٹری بہت برے حال کے اندر ہے ہاؤسنگ کی انڈسٹری پاکستان میں ہم دیکھیں ہوتل کی انڈسٹری پاکستان میں دیکھیں ریسٹورنٹ کی انڈسٹری برے حال کے اندر ہے اور وہ قرائے بجلی تنخواہوں کے اندر فسے ہوئے ہیں کوئی حکومت کا ترجمان کوئی وزیر کوئی سیکرٹری کسی بھی لیویل پر کراچی لاہور اسلامباد پشاوار گلگت کہیں کسی رہنما سے بات نہیں کر رہا ہے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا ہے صورتحال ہے کہ ہمیں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا اثر سلطان چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص عظیم صاحب بھی موجود ہیں طائر خان صاحب بھی موجود ہیں اور رہنماوں سے بھی ہم بات کریں گے جو اس انڈسٹری سے متعلق ہیں چاولہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم دو تین پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں اور حکومت کے سامنے رکھیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں باقی چھوڑ دیں لوگوں کو عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں تو وہ کیا ہوں گے کیا کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری فوری طور پر سانس لیننگ کے قابل ہو جائے گی میں اگر آپ دو تین پوائنٹ کہیں گے اور خان صاحب کے سامنے کہیں گے تو میں پوائنٹ رکھوں گا کہ آپ ریسٹرانٹ کو فوراں کھولیں ایس او پیس کے ساتھ اس سے اچھے ایس او پیس میں شرطیا کہہ سکتا ہوں کہ کل فالو نہیں گراتا آپ مالز میں کھولیں دائن ان مالز میں آرام سے میں نے جو کی اچھے ریسٹرانٹ آپ کھولیں دائن ان کھولیں دائن ان بھی آپ کھولیں آپ صرف ڈیگر ویڈیری کی بات دائن ان آپ کھولیں تاکہ ایس او پیس کے ساتھ فالو ہو سکے دنیا بر میں نیزلین میں آپ دیکھ لیں بند دوارتا کھول کیا دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ ہمیں امیچیٹ کچھ ریلیف کی ہماری تیکس میں ماب کرائی ہے ہماری جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیلی کے بلوں میں ہم نے اب تک پچھ بھی نہیں ملا بیجلی کے بلوں میں بیجلی کا بل اور ٹیکس ٹیکس اس کے اندر چھوٹ دی جائے یہ آپ ہمیں کیجئے اور تیسری چیز یہ اپنا خواب پورا کریں اس انڈسٹری کو جو پاکستان کی خواب پورا کریں اپنا خواب پورا کریں اپنا خواب پورا کریں خواب پورا جہاں پہ ہوتا ہے نا وہ رینومہ میرے ساتھ موجود ہے راجہ ناصر عباس صاحب ہیں گلگت بلتستان جو ہاؤسنگ ہوتل گیسٹ ہاؤس رسوس ہیشن اس کے صدر ہیں راجہ صاحب اسلام علیکم یہ بتائیے کہ آپ کی انڈسٹری لگتا ہے سب سے آدھا متاثر ہوئی ہے آدھا وقت سال کا آدھا چھے ماہ تو وہ انڈسٹری بند رہتی ہے چھے ماہ کھلتی ہے اب بیٹر کھلی ہوگی تو کیا حال ہے کتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں پابندی کی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تو میں دول میں اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سے ہماری جو آواز ہے وہ کسی ایوان تک پہنچائے یہاں تو ہماری کوئی بات ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس ملک میں انڈسٹر جو ہے نا وہ سب سے ضرور کبکہ ہے جو انڈسٹ کرتا ہے جو لوگوں کو رجگار رہتا ہے یہاں تو گورنمنٹ ملازم جو ہے نا وہ بھلشہ ہے وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہے نا ان کی بات پہ کھان دستے ہیں ان کا اپنا ایک رویہ ہے یہ بادشاہ کے میں نے انہوں نے اقرام بنایا ہوئے ہمارے پاس ٹوٹل چھے میں میک سیزن گھ تین میرا ہمارا نکل گیا تین میرا لگے لوگوں نے قرائے پہ ہوتل لیے ہوئے ریسٹرین لیے ہوئے گیسٹ ہاؤسٹ لیے ہوئے ان کو اتنی دی کروانی ہے اب یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کورونا کا جو اچھا آپ یہ بتائیں راجہ صاحب یہ بتائیں آپ تین مطالبہ بتائیں آپ کے نزدیک تین بڑے مسئلے کون سے اس کا حل کیا ہے جلدی سے بتائیے مطالبات اور ان کا حل راجہ صاحب لوگ ڈاؤن سے نکال دے ہم بھوک سے مر جائیں گے لوگ ڈاؤن سے نکال دے کام کرنے دے بہت بہت شکریہ راجہ صاحب بہت سیمپل سی بات کی ہے وقاص عزیم صاحب بہت ایک پوائنٹ انہوں نے کہا ہمیں لوگ ڈاؤن سے نکال دے ہمیں کام کرنے دے چھے مہینے گل گل پلکستان ویسے ہی موسم کی وجہ سے بند ہوتا ہے چھے مہینے اس موسم کے اندر تین مہینے گزر گئے مقروض ہو رہے ہیں وہاں کی انڈسٹری کے لوگ یہ کس طرح سے لوگ ڈاؤن کے حل کے لیے آپ رابطہ کریں گے حکومت سے پی سی سی آئی کس طرح سے اس سلوشن کی طرف جائے گی لیکن سیسل بھائی اس میں تو ریجون کی کمیونکیشن ہے نا وہ ابھی آج ہمارے ممبر نے ایک ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ ان کو ایف بی آر کا ایک انویسٹیگیشن کا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس کا نا آئی آر کہلاتا ہے انہوں نے ان کو بلالی ہے اپنے آفرس میں بیس تاریخ کو بھیجی آپ ایسا کریں دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک کی جائے جتنے بھی آپ کے یہ ٹیکس کے وہ ہے نا آپ ہمیں سپیشل کہ آپ نے ٹیکس پورا نہیں بڑا لے ہیں ایک بسلہ اور کھڑا کر دیا حکومت تو کر رہی ہے نا تعاون کر رہی حکومت کا تعاون ایسی ہوتا ہے انگیز خان کا رحم ہوتا تھا آپ نے دیکھا اس نے نیزے سے نکال کے دی دیا ماں کو گولا گیا گیا تمہارا بچہ تو ہم اگر اس میں سیریس نہیں ہوں گے ابھی ہمیں بہت بڑے علمیہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بالکل سیریس نہیں ہیں سیریس نہیں ہیں میرے صاحب ڈاکٹر عثمان غازی صاحب موجود ہیں اسلامباد جو گیسٹ ہاؤس ہوتل ایسوسییشن ہے اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر شاہب یہ جو مسئلہ ہے آپ مسلسل بات سن رہے ہوں کہ چاولہ صاحب کہہ رہے ہیں تاہر صاحب کہہ رہے ہیں بقاس عظیم صاحب کہہ رہے ہیں راجہ صاحب نے بھی کی ساری پاکستان کے اندر جو سینیریو ہے جنہوں نے کام کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کا نام آگے بڑھانا ہے معیشت کو آگے بڑھانا ہے روزگار کو آگے بڑھانا ہے اور عمران خان صاحب کا خواب یہ ہے کہ سیاحت کے شعبے کو آگے لے کے جانا ہے عمران صاحب کے خواب اور جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں میں اسیس پہ تو زیادہ نہیں آنگا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ میکنیزمز وجود ہیں ہمارے ایک نیشنل ٹوریزم کوڈنیشن بورٹ ہمارا اورڈی اگزیسٹ کتا ہے جس کو غرفی خواری صاحب ایسے بی ایم صاحب ڈھیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پراپرلی کسی� کو فعل کر دیا جائے اگر یہ پراپرلی کسی اکام کرے تو انشاءاللہ مجھے امید ہیں کہ ہمارے بہتر مسائل اسی کے طرح حال ہو جیں گے بسیکلی سیچویشن کچھ اس طرح سے کہ ہمارے اسلام آت میں بات کروں گا پہلے کہ سو گیسٹ آوسس جسے ہمارے بارہ ہزار امپلائیز ہیں پاکستان میں ہمارے ہزاروں گیس توسز ہیں اور لکھوں پروئیز ہیں اب پرولم یہ ہو رہی ہے کہ جب سے کرونا ڈاکڈاؤن ہویا ہے تب سے لوگوں نے ٹریولنگ بلکل بار سٹاپ کر دیئے آپ اگر ڈاکٹر اپ کوئی تین مطالبات بتائیں کہ یہ مطالبات ہیں تو پلیز تین مطالبات آپ کے کیا ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹیکس اگزمشن دی جائے ٹیکس میں بیٹ ٹیکس میں اور اس کے علاوہ ہمیں یوٹلیٹی بلز میں میں اگزمشن دی جائے اور اس کے علاوہ ہمیں جو انٹرس پری بینک لونز دی جائے ہیں بہت بہت شکریہ اصل میں بنیادی طور پر اگر ہم پاکستان کے اندر سیاحت کے شعبے میں چاہتے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب مسلسل کہتے رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیکلیر کیا ہے دنیا کے اندر بہت ساری مندرشنز نے بہت سارے میکزنز نے کہ سیاحت کے لیے نمبر ون کنٹری ہے اس وقت اگر ہم واقعی اس خواب کو تعبیر تک لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ریسٹورنٹس کے انڈسٹری کو امپروف کرنا پڑے گا ان کو لیے سہولیات دینی پڑے گی گیس ہاؤسز ہوتل انڈسٹری ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا جن مسائل میں گھرے ہوئے ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا اور یہ چیزیں گنمنٹ کو ارجنٹ بیسس پر کرنی ہوں گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا پاکستان سیاحت کے شبے میں آگے نہیں بڑھ سکتا پروگرام یہ ختم کر رہا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا